اسلام علیکم ناظرین آج ہم ڈال چاپ بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے بلیک ڈال روہ میں نے لے کے ساف کر کے دو کے تو لسن پیاس ہر چیز نمک مرچ ڈال کے ککر میں دو رکھ دی ہوئی ہے آپ دیکھیں ساتھ ساتھ انگریڈینٹس اس کے یہ ڈال بلیک یہ ایک چمچ لسن یہ ایک چمچ مرچ ایک چمچ نمک اور یہ سب کچھ ڈال کے تو میں نے ککر میں رکھا تھا پندرہ سے بیسمنٹ پندرہ سے بیٹ لگنے کے بعد یہ اس کے شکل کچھ اس طرح کے نکل آئی ہے یہ دیکھیں یہ سب کچھ اس طرح یہ لسن میں نے اس میں کٹ کے ڈال دیا وہ تھا پیاس بھی یہ سب کچھ کلنے کے بعد یہ ایسا بن گیا ساتھ ہی میں دوسری چولے پر چاول رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چاول دو کے ساف کر کے میں رکھے ہیں اور پانی اُبلنے کے لیے رکھا ہے پانی اُبل گیا ہے تو اس میں چاول ڈالنے لگی ہوں تو چاول جب اُبل جائیں گے تو پھر اس کا پانی اُتار کے تو یہ دیکھیں چاول میں نے اس کٹ میں ڈال دی ہیں تو یہ اب بالے آنے شروع ہو گئے ہیں تو دا سے پندرہ منٹ بعد جب ایک کنی اس کی ریج ایک اچھی تو اس میں سے پانی اس کا اُتار لینے یہ ابھی دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہوں تو پانی اُتار نے آپ نے یہ دیکھیں بالے بہت زیادہ دانے شروع ہو گئے ہیں تو یہ چاول جو میں نے ڈالے ہوئے تھے وہ تقریباً اب پانی اُتارنے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں تو اس کا پانی جب اُتاریں گے اُتار کے تو پھر یہ اس کا پانی اب اُتار دینے میں نے پانی اُتار کے یہ اس رکس کی شکل نکل آئی ہے اب اس میں تھوڑا سائل ڈال کے اس کو دم لگا دینا ہے تین سے چار منٹ تک آنچ ہلکی کر کے دم لگائیں گے تو دم لگانے کے بعد ہمارے چاول تیار ہیں دیکھیں ناظرین اُتار دال بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ چاول یہ اُبلے ہوئے چاول اور یہ ساتھ دال ہماری یہ دیکھیں مزیدار ڈال بہت کم مسائلیں میں نے استعمال کی ہیں اس میں عام روٹین میں میں بہت کم مسائلیں استعمال کرتی ہوں تینک یو فر وچنگ می چینل اللہ حافظ اللہ حافظ